اسلام علیکم اسے صحبان تارک آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس انگوور تو پروڈک موڈلنگ اور ویجولیزیشن کا یہ کریش کورس ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ کیسے پروڈک موڈلنگ اور ویجولیزیشن بلینڈر کے ٹول کے اوپر ہوتی ہے آپ بلینڈر کو بھی سیکھیں گے اس سکل کی فائیور کے اوپر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس سکل کو سیکھتے ہیں یہاں سے آپ ایک بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کے ہمارے اس کورس کے انسٹرکٹر ہیں جس کا نام ہے آہد یہ آلڑی اس سکل کو سیل کر کے ایک بہت اچھی انکم بہت کم ایج کے اندر بنا رہے ہیں ان کے یوٹیوب چینل کا لنک اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ کو میں سجسٹ کروں گا کہ ان کو جا کے لازمی فالو کریں ان کورسز کو بنانے میں ہماری بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کورسز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں تاکہ لوگ اس سے بینفٹ لے سکیں اور ان کو سیکھ کے آن لائن ارننگ کی طرف آئیں اس کاؤز کے اندر آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس چینل لیٹس انکور کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے کسی ایک فرینڈ کے ساتھ یا فیملی ممبر کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے کسی بھی ایسے بندے کو جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اس کے پاس پیڈ کورسز پرچیز کرنے کے پیسے نہیں ہیں آپ جسٹ اس ویڈیو کا لنک کاپی کریں اور اس ویڈیو کو اس ضرورت مند کے ساتھ شیئر کریں تو چلیں کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم گائز میرا نام عبدالاہد ہے اور میں پاکستان کا ینگیس 3D آرٹسٹ ہوں تو میں پچھلے 3 سال سے 3D انیمیشن بلینڈر کے اوپر سیکھ رہا ہوں اور سکھا رہا بھی ہوں اور اگر آپ نے میری الحمدللہ سکسس سٹوری جان نہیں ہے تو آپ میرے چینل آہد انیمیٹس پہ جا کر یہ سارا کو جان سکتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے پروڈکٹ موڈلنگ پلس ویڈلائزیشن کا کورس لائیا ہوں اور یہ سپیشلی سبان تارک بھائی کے کہنے پر میں نے آپ کے خوبی ریکارڈ کیا ہے کیونکہ ان کا میشن اور میرا میشن سیم ہے کہ ہم لوگوں نے یوت کو امپاور کرنا ہے اور آپ لوگوں کو سکل سکھانا ہے میں ابھی خود بھی سیکھ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس سیکھنے کی جرنی کو جوائن کریں لیٹس گرو ٹوگیتر تو اب آتے ہیں مین پوائنٹ پہ تو بیسکلی 3D انیمیشن ایک بہت ہی واسٹ فیلڈ ہے تو اس میں سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ اس میں ارننگ بہت زیادہ ہے وہ بھی ڈالرز میں تو اس میں ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں فار اگزامپل پروڈکٹ ویڈیلیزیشن مووی کرییشن گیم ڈیویلپمنٹ تو اس طرح کی بہت ساری فیلڈز ہیں اور ان کے لیے جو سوفٹویر یوز ہوتے ہیں وہ بلینڈر مایا سانیما فورڈی انجل انجر اسیکٹرہ بہت سارے سوفٹویرز ہیں تو بیسکلی باقی جو سوفٹویرز ہیں وہ پیڈ ہیں اور وہ زیادہ تر جو سوفٹویرز ہیں وہ ایک ہی چیز سکھاتے ہیں لیکن جو بلینڈر ہے وہ فری بھی ہے یوزر فرنڈلی بھی ہے اور وہ آل ان وان ہے یعنی آپ اس میں موڈلنگ اینیمیشن ٹیکسرنگ ایبیتنگ یو کن ڈو ان بلینڈر تو آج کے کورس میں میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ بلینڈر کیسے انسٹال کرتے ہیں بیسکس کے آئے آج کی کورس میں میں آپ کو ڈائریکٹ سکھاؤں گا کہ ہم لوگ یہ والی سین کیسے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور بلینڈر کے بیسکس کیسے سیکھتے ہیں اور اگر آپ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ میرے چینل آہد اینیمیٹس پر جا کر یہ سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں بیکاوز دس این ایڈوانس ٹوٹوریل تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پروڈکٹ ریجلائزیشن یا اینیمیشن سے ہم لوگ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو تین چیزیں بتاتا ہوں نمبر وین تو آپ اپنے سکل کو فائیور افر یا لنکڈین یا کسی بھی اور سوشل میڈیا پر تھاؤزنز اف ڈالر میں سیل کر سکتے ہیں نمبر ٹو کہ آپ پروڈکٹ ریجلائزیشن کے کورسز بنا کر یو ڈائمی یا کسی بھی ویب سائٹ پر سیل کر سکتے ہیں نمبر ٹری which is very important because it can change your life کیونکہ اگر آپ کا کام بہت ہی اچھا ہے اور لوگ آپ کے کام کو بہت پسند کر رہے ہیں تو بڑی بڑی کمپنیز آپ کو سپانسر کر سکتے ہیں اپنے ایڈز بنانے کے لیے جی ہاں بہت ہو گئی ورٹیویشن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم موڈلنگ کرنے سے پہلے ہمیں ایمیجز چاہیے ہوں گی تو میں کیا کروں گا ان سب اوبجیکٹس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا اور اب میں شفٹ پریس اے دباؤں گا ایمیج میں جاؤں گا اور ریفرنس میں جاؤں گا اور جو ایمیج میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں وہ آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو بھی ہیڈ فون موڈل آپ بنا رہے ہیں تو چلیں یہاں پر ایمیج ہمارے پاس یہ ہے میں اسے سٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اوبجیکٹ میں جاؤں گا کلیر اور روٹیشن پہ کلک کر دوں گا اب اس کی روٹیشن کلیر ہو گیا اب میں اسے ایک سیکسس پہ نائنٹی ڈگریز روٹیٹ کر لیتا ہوں اور ہاں جو بھی بٹن میں پریس کر رہا ہوں گا جیسے کہ جی آر یا جو بھی بٹن ہے وہ آپ کو یہاں پر شو ہوگا جی ایکس جی وائی تو اگر آپ کو کوئی بات میری نہ سمجھ آئی ہو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اب میں ایمیج کو میں نے سیٹ کر لیا ہے تو بسیکلی سب سے پہلے ہم لوگ پورے ہیٹ فون کا ایک سیمپل سا موڈل بنائیں گے اس کے بعد ہم ڈیٹیلنگ زیاد کریں گے تو سب سے پہلے میرا خیال میں ہم اوپر والا پارٹ موڈل کرتے ہیں تو چلیں اب میں یہاں رائٹ کلک کروں گا اوپر کورنر میں جا کے جب آپ دیکھیں اوپر آپ کورنر پہ جائیں گے تو آپ کا جو ماؤس ایرو ہے وہ ایرو بن جائے گا ٹھیک ہے مطلب اوپر والا اوپر کورنر پہ جائے گا تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے جب آپ کے کرسر چینج ہوگا پھر آپ نے ورٹیکل پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک لائن سی آجائے گی ٹھیک ہے یہ بیسے کے لئے آپ کے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو رہے تو آپ اس نیو ٹیب کو جتنا ایک سپینڈ کرنا چاہتے ہیں اتنا اس ورٹیکل لائن کو دھوڑ لے جائیں ورنہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ہو جائے تو اب جب میں کلک کروں گا لیفٹ کلک تو یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں ایک سیپریٹ ٹیب ہے اور یہاں ایک سیپریٹ ٹیب ہے تو میں جاتا ہوں یہاں میں ایک سیکنڈ ایمیج اوپن کروں جہاں پر ہمیں ڈیٹیلز شہو ہو رہی ہوں تو میں یہاں پر جاؤں گا ایمیج ایڈیٹر پہ جاؤں گا اور جہاں پر بھی آپ نے اپنی ڈیٹیلڈ ایمیج ڈاؤنلوڈ کیا وہاں پر جا کے اس پر ڈبل کلک کر دیں تو آپ کے پاس یہاں ایمیج آ جائے گی سو چلیں سب سے پہلے ہم اوپر والا پارٹ موڈل کرتے ہیں تو آپ اگر نوڈس کریں تو اوپر والے پارٹ میں بھی دو حصے ہیں ایک ہمارے پاس یہ والا جو کہ پلاسٹک ہے اور ایک ہمارے پاس فوم ہے اب یہ دونوں جو ایمیج ہیں یہ سیم نہیں ہیں بیکوز یہاں پر آپ دیکھیں یہ والا ایریا بہت پتلا ہے یہ والا ایریا بہت زیادہ تھک ہے تو ہم لوگ بس اس والے ایمیج کو فالو کریں گے ٹھیک ہے یہ تمہیں صرف ہیڈ فون کے اس پارٹ کی شیف لینے کے لیے یہ ایمیج میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی تو چلیں اب میں ایک پلین ایڈ کر لوں گا شفٹ اے ایک پلین ایڈ کر لیا اب دیکھیں یہ پلین مجھے نظر نہیں آرہا تو میں چاہتا ہوں کہ اس پلین کا جو کلر ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو جائے تو میں اس کی اوپیسٹی کم کر دوں گا تو ہم نے سیمپلی پلین کو سیلیکٹ کرنا ہے پلین کی سیٹنگز پر آکے ہم نے اوپیسٹی کو چیک کرنا ہے اور اس کو میں کر لیتا ہوں 0.4 اب پلین ہمیں بہتر نظر آرہا ہے اب میں ایڈٹ موڈ میں جاتا ہوں اے پریس کرتا ہوں تاکہ ہمارا پورا پلین سیلیکٹ ہو جائے اور اسے میں سکیل ڈاؤن کر لیتا ہوں تقریباً اتنا اور اس کے بعد میں سے یہاں پر لے آکر اسے سکیل ڈاؤن کر لیتا ہوں اور روٹیٹ کر لیتا ہوں اب میں زوم ان کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اسے ہم لوگ یہاں پر موڈ کر کے روٹیٹ کر لیتے ہیں تو اب ہم نے بسکلی ایکسٹیوڈ موڈ اور روٹیٹ ہی کرنا ہے اس پورے پروسیس میں تو ہم لوگ جو وائی ایکسس پر سکیلنگ ہے اسے ہم بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم باقی سارا کچھ کر لیتے ہیں تو میں اسے ان ورٹیسیس کو سلیکٹ کروں گا اور انہیں یہاں پر موف کر دوں گا یہاں پر لائک دیس اب میں ایکسٹیوڈ دباؤں گا ای دبا کر اب یہ دیکھیں ایکسٹیوڈ ہو رہا ہے اسے میں یہاں پر ایکسٹیوڈ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے فیسز ایکسٹیوڈ ہو گئے اب ہمارے پاس ہیڈ فون کی شیپ آنے لگ گئی ہے تو اب ہم سمپلی یہی کریں گے ایکسٹیوڈ اسے یہاں پر لیتا ہوں پھر ایکسٹیوڈ اوبر ہیر دن ای پریس کرے کے یہاں پر ایکسٹیوڈ کر لیں یہاں پر اور لاسلی دوبارہ سے ای پریس کر کے اسے یہاں کر لیں ابھی ہم ہاف ہیٹ فون بنائیں گے اس کے بعد ہم میرر موڈیفائر ڈال دیں گے تو ہمارے پاس فل ہیٹ فون بن جائے گا تو اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں رائٹ کلک شیڈ آٹو سموود اب ہم اس کی سکیلنگ پر کام کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹم ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور جو اوپر والا ایریا ہے وہ بڑا ہے تو اس طرح لیں اب ہم نیچے جو بوٹم ایریا اسے سکیل ڈاؤن کرتے ہیں تو میں ان دونوں ورٹیسیز کو سلیکٹ کر کے وائی ایکسس بے سکیل ڈاؤن کر دوں گا کچھ اس طرح اس کے بعد انہیں سلیکٹ کرتے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا سکیل ڈاؤن کر لیتے ہیں لاسٹلی انہیں بھی سکیل ڈاؤن کر لیتے ہیں کچھ اس طرح اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس پر میرر موڈیفائر ڈال دیں گے لیکن سب سے پہلے ہم ڈیٹیلنگز وغیرہ بعد میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ باقی ہیڈ فون بنا لیں اس کے بعد ڈیٹیلنگز پر جائیں گے اور میرر موڈیفائر کریں گے تو اب ہم لوگ یہ جو جو جوائن کر رہا ہے ان دونوں پارٹ کو اب یہ جو جوائنگ پارٹ ہے اس کو ہم بنائیں گے ایک سلینڈر سے تو شفٹ پلس اے دمائیں اور ایک سلینڈر ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اس سلینڈر کو سکیل ڈاؤن کر کے یہاں پڑ لیں آئیں اب آپ ایک سرے موڈ آن کر کے ایڈیٹ موڈ میں جائیں اسے روٹیٹ کر دیں سمتھنگ لائک دیس پہ اسے سلیکٹ کر کے روٹیٹ کریں کچھ اس طرح اے پریس کریں اس پورے کو تھوڑا سا سائٹ پہ موڈ کر کے سکیل کر دیں اب اس پورے کو روٹیٹ کرتے ہیں اس پوری ایڈ کو ٹھیک ہے تو ایسے سلیکٹ کر لیں اور ہم اسے یہاں تک لے آتے ہیں لائک دیس تھوڑا سا کم سکیل کرنا ہے اور یہ ہو گیا اب میں اس کو سلیکٹ کروں گا آئی ٹو انسرٹ اور ای ٹو ایکسٹوڈ کر لیتے ہیں اسے لائک دیس کچھ اس طرح اس کے باد اسے بھی سلیکٹ کروں گا آئی ٹو انسرٹ اور اسے ایکسٹوڈ کر لیتے ہیں لائک دیس رائٹ کلک شیڈ آر تو سموٹ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ اس طرح کا پارٹ بن چکا ہے آر رائٹ چلیں اب ہم لوگ یہ والا ایریا مناتے ہیں تو یہ بہت سمپل ہے ایک سرکل لیجیے گا ایڈٹ موڈ میں جائیں اور اسے روٹیٹ کر دیں سکیل ڈاؤن کر دیں اور جی دبا کے گریب کریں ٹھیک ہے تو اسے میں یہاں تک لے آتا ہوں تھوڑا سا اور سکیل ڈاؤن کرنا ہے آر رائٹ اب میں اسے ایکسٹوڈ کروں گا ای دبا کا ای ہاں تک اور اسے میں سکیل ڈاؤن کر دوں گا سوری سکیل اپ کر دوں گا تھوڑا سا روٹیٹ آر رائٹ اب میں ان ایج کو سیلیکٹ کروں گا آلٹ پریس کر کے اور ایف دبا دوں گا تاکہ یہ والی ایج فیل ہو جائے آر رائٹ کلک شیڈ آر تو سموٹ اب ہم لوگ اوپر والا ایڈیا بناتے ہیں اب ہم اس پر کلال سیمولیشن ایڈ نہیں کریں گا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کچھ ہیڈ فونز ہوتے ہیں جن میں کافی زیادہ یہاں رنگلز ٹائپ ہوتے ہیں کلال ٹائپ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن اس میں وہ ایفیکٹ نہیں ہے تو بجائے کلال میں جانے کہ ہم لوگ بس اسے سمپل سے موڈل کر کے لیدر کا ٹکچر دے دیں گے تو چلے اس کو میں ڈپلیکٹ کرتا ہوں شفٹ ڈی دبا کے پی دباتا ہوں اور سیلیکشن کر لیتا ہوں تاکہ یہ سیپریٹ ہو جائے اب یہ سیپریٹ آبجیکٹ ہے اور یہ سیپریٹ آبجیکٹ ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا آبجیکٹ موڈ میں جاؤں گا آبجیکٹ موڈ میں میں اسے رائٹ کلک اور شیڈ سموڈ کر کے ایڈیڈ موڈ میں جاؤں گا اب میں اسے ایکسٹوڈ کروں گا ای دبا کر اپھر سکیل کر دوں گا تھوڑا سا موف کر دوں گا اور ایکس ریموٹ آن کرنا ہے ٹھیک ہے اسے پہلے تو آپ ایکسٹوڈ کریں کچھ اس طرح اس کے بعد ہم بیوز وغیرہ کرتے ہیں یہاں تک اسے ہم نے کر دیا ایکسٹوڈ لائک دس اب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا موف کر لیتا ہوں یہاں پر لائک دس آرائیٹ اب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ یہاں کچھ اس طرح کی شیپ ہے تو چلے وہ بناتے ہیں ایکسٹرے موڈ آف کر دیں اسے ای دبائیں اس سے سکیل ڈاؤن کر دیں تاکہ ایکسٹوڈ ہو جائے اور سکیل ہو جائے اس کے بعد آپ اسے سکیل کریں کچھ اس طرح اب آپ دیکھیں جب میں اسے سکیل کر رہا ہوں تو یہ زی ایکسٹوڈ پر سکیل سہی طرح نہیں ہو رہا اور اگر میں اسے لوکل پر کروں اب میں اسے سکیل کروں تو تب بھی یہ نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں گا اسے واپس گلوبل پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا کہ ہاف اس کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ نے سیبلی اس پر کلک کرنا ہے اور کنٹرول پلس دبانا ہے ٹھیک ہے لائک دس اب ہاف سیلیکٹ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب کنٹرول دبا کے سارا باقی جو آوٹر ایریا سیلیکٹ ہوا ہے اسے آپ ڈی سیلیکٹ کر دیں آل رائٹ اب میں اسے سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا اوپر موف کر دوں گا لائک دس اب میں نیچے والا ایریا سیلیکٹ کروں گا کچھ اس طرح اور اسے بھی میں موف کر دوں گا کچھ اس طرح یہاں پر اب دیکھیں ہمارے پاس وہ ایفیکٹ آ رہا ہے جو کہ یہاں پر ہے تو دیٹس نائس اب میں کیا کرتا ہوں اس پورے کو سیلیکٹ کر کے ایکسٹوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤن لائک دس اور میں اسے ایف دبا کے فیل کر لیتا ہوں آل رائٹ اب یہ دیکھیں اس پرفیکٹ لی الائن نہیں ہوا تو میں اسے سیلیکٹ کر کے وائی ایکسس پہ موف کر لیتا ہوں آل رائٹ اب ہمارے پاس یہ صحیح ہے رائٹ کلک اور شیئڈ آٹو سمودھ کر لی اب ہمارے پاس ایک بیسک سا ہیڈ فون بن چکا ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیلنگ زیاد کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کائنڈلی اپنے پروجیکٹ کو سیف کر لیجئے گا کیوں اگر کریش ہو گیا تو پھر آپ کو سارا کے سارا دوبارہ سے بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں اسے سیف کر لیتا ہوں ٹوٹوریل ہیڈ فون کے نام سے ٹھیک ہے سیف کر لیجئے گا چلیں آپ ڈیٹیلنگ پر آتے ہیں سب سے پہلے میں اس پارٹ پر ڈیٹیل ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے جو یہوالا فیس ہے اس کو سکیل ڈاؤن کرتے ہیں تھوڑا سا اور اور کنٹرول اے دبا کے اور ٹرانس فارمز پہ کلک کرتا ہوں تاکہ اس کی لوکیشن روٹیشن اور جو سکیل ہے وہ ہمارے پاس اپلائے ہو جائے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب میں اس پہ موڈیفائر آئیڈ کرتا ہوں سب سرفیس موڈیفائر اور پھر آئیڈ کرتا ہوں ایک بیول موڈیفائر اور اس بیول کو اوپر کر لیتا ہوں اب میں اس کی اماؤنٹ 0.02 کر لیتا ہوں اور سیگمنٹ جو ہیں وہ میں 5 کر لیتا ہوں ای گیس اماؤنٹ 0.01 ہونی چاہیے اور جو سب دیوین ہے اسے میں 2 کر لیتا ہوں ابھی بھی دیکھیں ہماری پاس اماؤنٹ زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر تھوڑا شارپ ہے تو میں کیا کروں گا 0.005 اس کی ویلیو کر لیتا ہوں چلیں اب میں اسے انسیٹ کروں گا کیونکہ اب میں یہ والا جو ایکسٹوزن ہے سرکل والا ایکسٹوزن میں یہ بنا رہا ہوں تو اسے انسیٹ کیجئے گا پھر کنٹرول بھی دبا کے بیول کیجئے گا اور ہاں میں اس پہ کوئی بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے اور یہاں جو یہ شیپ سے نا ان کو میں بالکل اس ایڈٹ موڈ کے اندر ہی بناوں گا وجائے کہ بولین موڈیفائر ایڈ کروں کیونکہ اس پہ زیادہ تر پرابلمز آتے ہیں اور پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا پرابلم سولف کرتے ہوئے تو بس آپ نے اس ایڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے اب یہ ایزی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ایکسٹوڈ ہو گیا تو ہمارے پاس ہماری پہلی ڈیٹیلز آگئی لیکن میں کنٹرول z کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر تھوڑی پتلی ہے اور یہاں زیادہ میں نے بڑی بنا دیا تو میں پھر سے اس کو بیول کرتا ہوں اس بار تھوڑا اس فیس کو ڈی سیلیکٹ کر کے اسے میں ایکسٹوڈ ان کر لیتا ہوں اور اب میں سری دبا کے اس فیس کو سیلیکٹ کروں گا اسے پھر سے میں انسیٹ کر دوں گا کچھ اس طرح اور اس بار میں اسے بیول کر دوں گا تھوڑا سا زیادہ کیونکہ اب ہم یہ والا جو شیپ ہے یہ بنا رہے ہیں تو اب میں تری پیرس کر کے ان تین فیسز کو سیلیکٹ کرتا ہوں یا چار فیسز اور اب میں انہیں ایکسٹوڈ کر دیتا ہوں ایکسٹوڈ کر دیا اب میں کنٹرول آر دباتا ہوں یہاں پر تاکہ ایک ایج لوب آ جائے اس کے بعد میں ون دباتا ہوں ان دو ور ڈیسز کو سیلیکٹ کر کے میں انہیں پیچھے کر لیتا ہوں موف کچھ اس طرح اور سیم چیز میں یہاں پر کروں گا اس کے بعد ان دونوں کو سیلیکٹ کرتا ہوں شیفٹ دبا کے اور کنٹرول بی سے بیول کر دیتا ہوں لائک ڈیس آل رائٹ چلیں اب یہ شے بھی بن گئی اب یہاں پر جو ایشوز آ رہے ہیں ہم انہیں تو ابھی سالف کرتے ہیں لیکن بس یہاں پر میں نے ایک اور شے بنانی ہے جو کہ یہ سرکل ہے تو میں کیا کروں گا تھری پریس کروں گا ان دو فیسز کو سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک سب ڈیوائیڈ لائک ڈیس اس کے بعد میں کیا کروں گا ان فیسز کو سیلیکٹ کروں گا ان فیسز کو اب میں کیا کروں گا رائٹ کلک میں جاؤں گا دیکھیں میرے پاس لُوبٹولز کا اپشن نہیں ہے میں کیا کروں گا کہ میں جاؤں گا ایڈٹ میں preferرنسز میں یہاں پر میں کلک کروں گا اور سرچ کروں گا لوپ ٹریس ان کو آپ نے چیک کر دینا ہے اب سیف پرفیرنسز کر کر اب جب آپ ایڈڈٹ موڈ میں آکے رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس loop tools کا option آئے گا اب میں سرکل پر کلک کر لیتا ہوں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ سرکل آ چکا ہے اب میں اسے extrude کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس سارا کچھ بہت اچھا جا رہا ہے ایشوز بھی کم آئے ہیں اچھا اب میں انہیں select کرتا ہوں اسے insert کر دیتا ہوں تھوڑا سا one press کرتا ہوں یہاں پر آ کر میں اس ایشو کو تھوڑا سا solve کرتا ہوں like this اور اس کو تھوڑا سا یہاں پر all right اب ان دونوں overtices کو select کر کے zoom in کرتا ہوں انہیں تھوڑا سا اندر کے طرف لے آتے ہیں all right okay all right چلیں اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس ایشو کو ہم solve کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں بس ہم نے یہاں پر یہ جو تھوڑا سا شیئر آ رہی بسکل جب ہم مٹیریلز ایڈ کریں گے تو یہ شیئر بالکل بین ہی نظر آئے گا لیکن ستیل ہم تھوڑی دیر تک اس کو solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بس بڑھتے سیزر ریموف کرنی ہے zero one کر لیتا ہوں all right اس کے بعد اب یہ سارا کچھ اس سرکل کی وجہ سے ہو رہا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس سرکل کو select کرتا ہوں like this alt دبائیں اور اس edge کو select کریں اس کو move کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سرکل میں کافی زیارہ جو ہم نے topology ہے وہ اس سرکل نے use کر لیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اگر میں اس کو select کروں اس کو اس edge کو اور control x دبا کے dissolve کر دیں تو یہ دیکھیں اب یہ dissolve ہو گیا ہے تو بس آپ ایسے ہی کریں کہ اس کو select کریں اور control x دبا دیں اب آپ نے simply اس کو select کرنا ہے اور control یہاں پر کر دینا ہے control x ٹھیک ہے تو آپ ایسے ہی کریں تاکہ یہ dissolve ہو جائے اب اگر اس کو select کر کے control یہاں پر اور پھر dissolve like this اس کے بعد آپ کیا simply کریں کہ k دبائیں k سے knife tool لاتا ہے اور یہاں پر ایک edge لگا لیں like this اب پھر سے k press کریں اور یہاں پر ایک edge لگا لیں اب اگر آپ x-ray mode on کریں تو اب پہلے سے بہتر topology ہے اب ہم یہی چیز یہاں پر بھی کر کے دیکھتے ہیں اس کو میں select کر کے control x دبا دیتا ہوں ان edges کو like this اب میں پھر سے کے دباتا ہوں اور knife tool سے یہاں پر edges لے آتا ہوں پھر کے knife tool اور اسے یہاں پر لے آتا ہوں چلیں اب ہماری topology بہتر ہو گیا ہے اور ہمارے پاس جو edges ہیں وہ بھی صحیح ہیں ctrl a apply all transform پھر سے کر لیتا ہوں چلیں اب ہم اس کی detailing کی طرف چلتے ہیں اس پہ بھی ہم same modifiers لگائیں گے as this one ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہاں پر پہلے تو sub deviant levels کو تھوڑا کام کر لیتا ہوں تاکہ ابھی کے لیے ہمارا scene ہے بھی نا تو اس levels کو one ہی کر لوں گا اس پہ بھی same کروں گا کہ پہلے bevel modifier add کر لیتے ہیں اس کے بعد add کر لیتا ہوں سب deviant surface modifier ٹھیک ہے ctrl a apply all transforms اب اس amount کو میں 0.01 کر کے اس کی segments میں کر لیتا ہوں 5 اس کا amount 0.003 اور میں 0.001 yeah this is nice ان چلیں اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف ٹھیک ہے تو اس کو select کروں گا ctrl a apply all transform same modifiers add کرنے ہیں سب سے پہلے bevel modifier ٹھیک ہے پھر ہم add کرتے ہیں اپنا sub deviant surface modifier ٹھیک ہے تو ہمارے پاس already ایک اچھا اچھا سا ایک part آگیا لیکن still یہ بہت زبردست نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں اس میں segments add کروں تب یہ بہتر ہو جائے گا تو اس کی amount 0.01 ہی صحیح ہے all right اب میں بس کیا کرتا ہوں کہ میں اس face کو select کرتا ہوں اس face کو نہیں یہ جو یہاں پر ہے face اب یہاں پر کوئی face ہی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں یہاں face ہو تو میں اس edge کو select کر کے f دبا دوں گا اب یہ fill ہو گیا اب میں اسے insert کر دوں گا تھوڑا سا like this اب میں 3 دبا کے اس face کو select کروں گا اور اسے بھی insert کر دوں گا like this اب ہمارے پاس کچھ اس طرح کا headphone آ گیا ہے اب ہم اس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس پہ click کروں گا اور یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلے ایک add کرتے ہیں mirror modifier mirror modifier clipping on کر لیتے ہیں ٹھیک ہے all right اب میں کیا کرتا ہوں add کرتا ہوں ایک solidify modifier اور اس کی thickness کو میں کر لیتا ہوں تقریباً 0.05 i guess اور اب میں add کرتا ہوں ایک sub deviant surface modifier all right اور اس کے بعد add کروں گا ایک bevel modifier اب اس bevel کو sub deviant surface modifier کے اوپر لے آنا ہے اور اس کی amount آپ کر دیں 0.005 اور اس کے segments بھی آپ 5 کر دیں یا this is nice اب میں edit mode میں جا کے control r دباؤں گا تو ہمارے پاس ایک loop cut آ جائے گی اور اس loop cut کو میں double g اس vertex کو سیلیکٹ کر کے double g دباؤں گا اور پھر c دباؤں گا اور میں اس کو تقریباً یہاں تک move کر لوں گا all right اب میں control shift b دباؤں گا اور اس کو میں bevel کر دوں گا all right اس طرح اب میں ان دونوں کو سیلیکٹ کروں گا اور double g دبا کے تھوڑا سا پیچھے سلائٹ کروں گا لیکن اب یہ صحیح طرح سلائٹ نہیں ہو رہی تو میں پھر سے double g دبا کے ہلکا سا اسے سلائٹ کروں گا اور اب ہمارے پاس ایک اچھا سا effect آ چکا ہے لیکن یہاں پر اب sharp ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انہیں در ادھر move کریں گے تو sharpness تھوڑی کم ہوگی ٹھیک ہے میں ایسے تھوڑا سا اوپر کی طرف move کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس sharpness جو ہے وہ کم ہو رہی ہے یہ بالکل کم ہو گئی and yeah that's nice چلے اب ہم سارے parts کو mirror کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اس کو سیلیکٹ کر کے scale کر لیتا ہوں تھوڑا سا rotate کرتا ہوں all right چلیں جی shift دبا کے alt دباؤں گا اسے سیلیکٹ کر کے اسے تھوڑا سا اندر move کر لیتا ہوں تاکہ یہ intersect نہ ہو all right okay چلیں اب یہ صحیح ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ ان سب کو mirror کروں گا تو میں کیا کروں گا ان سب میں mirror modifier add کر کے mirror modifier کو میں اوپر move کر دوں گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا mirror modifier تو آپ کو اس object کا origin point اس 3d cursor پر لانا ہوگا تو اس object to select کریں right click set origin origin add 3d cursor اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے بہتر ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اور مطلب صحیح طرح کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو set کرتے ہیں simply edit mode میں جائیں اب آپ اسے rotate کریں گے تو یہ صحیح rotate نہیں ہوگا تو object mode میں جا کے سے تھوڑا سا rotate کریں اور اسے نیچے کی طرف move کر لیں کچھ اس طرح تھوڑا سا اور rotate کریں تو چلیں اب ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اور tweaking کرتے ہیں تاکہ یہ پہلے سے بہتر ہو جائے کیونکہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اب اس کے جو faces ہیں وہ باہر آ رہے ہیں تو اب اس کو ہم تھوڑا سا scale down کر لیتے ہیں ملکل تھوڑا سا and yeah now it's nice اب simply edit mode میں لے کے جائیں اس کو اور دبا کے اس edge کو select کر کے تھوڑا سا اوپر کر دیں like this same for this اس کو select کر کے تھوڑا سا نیچے کر دیں and yeah we have a part a nice part اس کو میں تھوڑا سا ادھر move کر کے نیچے کی طرف لے آتا ہوں okay اب میں اس پہ بھی ایسا ہی کروں گا mirror modifier add کروں گا اس پہ تو یہ ایڈ ہو گیا اور lastly اس پہ بھی سیم یہی چیز کروں گا میرا modifier add کر دوں گا تو اب ہمارے پاس ایک اچھا headphone بن چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کے edges بھی صحیح ہیں یہاں پر بھی یاد دیکھیں کہ صحیح ہے sharp ہے تو چلیں اب تھوڑی سی ہم details اور add کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے note کیا ہے کہ یہاں پر اور بھی details ہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں اب edit mode میں جاؤں گا اور control r دبا کے یہاں پر loop at لیا ہوں گا اسے bevel کروں گا like this e دباؤں گا extrude ہو گا اور scale down کر دوں گا بلکل تھوڑا سا اس کے بعد میں i دباؤں گا تاکہ تھوڑا سا insert ہو جائیں like this اب میں کیا کروں گا سیم چیز یہاں پر کروں گا اس کو select کروں گا edit mode میں جاؤں گا اور اس edge کو add کر کے control b یہاں پر ایک pevel کر دیں گے ہم اسے e and s2 extrude اور پھر scale ہو جائے like this like this اس کے بعد اب میں کیا کروں گا کہ اس کو select کروں گا ٹھیک ہے duplicate کروں گا shift d دبا کے ٹھیک ہے اور اس کی thickness کو میں opposite side پر لے کے جاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ duplication سے پہلے میں کیا کروں گا اس کی thickness کو لیا ہوں گا تقریباً minus 0.05 ٹھیک ہے اس کو میں نیچے تھوڑا سا نیچے کی طرف move کر لیتا ہوں بلکہ اس کو duplicate کروں گا اور اب میں اس کی value جو ہے وہ اس کو بڑھا دوں گا کچھ اس طرح like 0.07 اور میں بھی 0.05 and yeah اب بس اس کو select کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ اس میں جو bevel ہے اس کی amount بڑھانی ہے segments کم کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کی amount 0.1 کر دیں اس پہ جو subdivision levels ہیں انہیں 2 کر دیں بیول کو میرا خیال میں گروس کر دیں right click shade smooth ایسے کر لیں اس کو اور yeah اب میں اس کو select کرتا ہوں سارے faces select کر کے insert کر دیں آئی دبا کر آئی دبا کر this and yeah چلیں اب ہم next step کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ materials ہیں کیونکہ ہمارا موڈل کمپلیٹ ہو گیا بس یہاں پر جو logo ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمارا موڈل بلکل کمپلیٹ ہے تو shift plus a ڈبائیں اور add کریں آپ ایک plane اس plane کو 90 ڈگریز روٹیٹ کریں scale down کریں اس کے بعد edit موڈ میں جائیں ٹھیک ہے اور edit موڈ میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے right click subdivide کرنا ہے اب ان دو faces sorry vertices کو select کر کے control b سے bevel کر دینا ہے کچھ اس طرح اس کے بعد x and delete faces تو ہمارے پاس اس کا logo بن چکا ہے تھوڑا سے زیادہ bevel کرنا ہے تو control b سے زیادہ bevel کر دیں x and delete faces اس کے بعد میں اسے یہاں لے آؤں گا top view سے دیکھتے ہیں rotate 90 ڈگریز اور اسے یہاں پر paste کر دیتے ہیں تھوڑا سا اوپر scale down تھوڑا سا اندر کی طرف like this alright اب میں اس پہ shrink wrap modifier add کر لوں گا تاکہ یہ بلکل stick ہو جائے تو میں modifier پہ جاؤں گا add modifier اور میں shrink wrap modifier add کر دوں گا اب میں اس کا target یہ set کر دوں گا تو یہ دیکھیں اب basically اب یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم نے logo ایڈ کیا ہے تو ملکنسہ ایک ساں ایک ساں اس کی ملکنسہ ملکنسہ ایک ساں ملکنسہ ملکنسہ ڈیاد کروں گا میں سب سے پہلے اس وینڈو کو close کر لیتا ہوں اب میں شیڈنگ میں جاؤں گا سب سے پہلے ہم یہاں پر material add کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپنی image open کر دوں جسے میں نے دیکھ کر material بنانا ہے یہی image ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس پلاسٹک ہے ہے تو میں کیا کروں گا نیو پہ کلک کروں گا پرنسپل بی ایس جی ایف میں میں بیس کلر کو لیا ہوں گا بلیک اب یہ بہت پلین ہے تو میں کیا کروں گا ایک نوائز سٹکچر ایڈ کروں گا نوائز سٹکچر ایڈ کر کے کلر کو کلر میں ڈال دوں گا اور ان کے بیچ میں میں ایڈ کر دوں گا ایک کلر ریمپ اور اس کلر ریمپ کو میں فیکٹر پہ فیکٹر اور اس کے بعد میں کلر کو کلر میں ڈال دوں گا اب میں کیا کروں گا انہیں کر دیتا ہوں اوپر اس کی سکیلنگ کو میں کر دوں گا لائک سیون ہنڈرڈ اور میبی ایٹھ ہنڈرڈ ایٹھ ہنڈرڈ کر لیتے ہیں اور بلیک پارڈ کو میں زیادہ کر لیتا ہوں لائک زیرو پوائنٹ فور کنٹرول ایس دبا کے اسے سیف کر دیجئے گا تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ نوائز سٹکچر کو دوپلیکیٹ کرتا ہوں نوائز سٹکچر کو سیلیکٹ کریں اور شفٹ ڈی دبا کے دوپلیکیٹ کر دیں اس کے بعد ایڈ کرتا ہوں ایک بمپ نوڈ اور اس بمپ نوڈ کا جو نورمل ہے اسے پرنسپل بی ایس ڈی ایف کے نورمل میں لے آنگا اور جو ہمارے پاس نوائز سٹکچر کا کلر ہے اسے ہائٹ پر لے آنگا تو اب ہمارے پاس ایک ڈسپلیسمنٹ بھی آ چکی ہے لیکن سٹرینڈ بہت زیادہ ہے تو اس کی سٹرینڈ میں کر دوں گا 0.05 میں کیسے اور می بھی 0.1 آل رائٹ اچھلیں یہ سہی ہے اچھا سکیلنگ کو میں 1200 کر لیتا ہوں یہاں پر بھی 1200 کر لیتے ہیں آل رائٹ اس کے بعد آپ جو ہمارے پاس اس ویلیو کو آپ کر دیں 0.3 آل رائٹ اس کے بعد بلیک پارٹ کو آپ کافی زیادہ بڑھا دیں 0.8 آل رائٹ اس کے بعد سٹرینڈ کو آپ تھوڑا بڑھائیں 0.2 سکیلنگ کو آپ 1000 کر دیں آل رائٹ یہاں پر بھی سہم یہی جیس کریں اور ہمارے پاس ہمارا پلاسٹک ٹیکچر آ چکا ہے اب سیم چیز ہم یہی پر کریں گے لیکن یہاں پر بجائے پلاسٹک ٹیکچر خود بنانے کے ہم کیا کریں گے کہ ہم اسی ٹیکچر کو اس پر اپلائے کر دیں گے لیکن اس سے پہلے میں اس فیس کو سوری ورٹیکس کو موف کر دوں یہ سبش ہوں اور پر ہوگئے چلیں اب اس سے سلیکٹ کروں گا اور یہی اپلائے کر دوں گا اس پر بھی اپلائے کر دوں گا لیکس لیڈر ٹکچر ایڈ کرنا ہے تو آپ یا تو لیڈر ٹکچر گوگل سے لیا یا تو آپ بلینڈر کٹ سے لیا بلینڈر کٹ سے لائیں گے تو آپ کو بلینڈر کٹ بیسکلی ایک ایڈ آن ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے کیسے انسٹال کرتے ہیں آپ سمپلی جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ پر ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر جاتے ساتھ ہی گوگل پر جائیں اور یہاں سرچ کریں لیڈر ٹکچر یا پھر اگر آپ نے میرا والا ایڈ آن جو ہے بلینڈر کٹ وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو سمپلی سرچ کریں بلینڈر کٹ ایڈ آن آپ کے پاس یہ لنک آئے گا اس پہ کلک کیجئے گا اور یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا اس کے بعد آپ ایکسٹریکٹ کر کے ایڈٹ پہ آئیے گا پریفرنسز پہ انسٹال پہ اور جہاں پر بھی آپ نے انسٹال کیا ہے وہاں پر جا کے اس پہ کلک کر لیجئے گا تو آپ کے پاس آپ کا ایڈ آن آج جائے گا تو یہاں پر میں مٹیریلز پہ جاتا ہوں اور اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس کافی سارے آپشنز ہیں ٹھیک ہے تو آپ مٹیریلز پہ جائیے گا اور یہاں سرچ کیجئے گا لیڈر لیڈر سرچ کرنے کے بعد آپ کو کافی سارے لیڈر دیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں کچھ اس طرح کا لیڈر چاہتا ہوں تو آئی گیس یہ والا لیڈر اس پہ صحیح کام کرے گا تو اسے ہائٹ کر لیں اب ہمارے پاس یہ لیڈر آ چکا ہے بس اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے لیکن سب سے پہلے میں اس کو سیلیکٹ کر کے ایڈٹ موڈ پہ آؤں گا سمارٹ یووی پروجیکٹ اور اوکے پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد میں ایک کلر ریمپ پہ ایڈ کروں گا ایڈ پہ کلک کروں گا کنورٹر اور یہاں پر آپ کے پاس کلر ریمپ آ جائے گا یا پھر آپ شفٹ اے دبا کے سمپلی یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں کلر ریمپ اور اس کو یہاں پر پلک کر دیں اب آپ بلیک ویلیو کو تھوڑا زیادہ کر دیں لائک زیرو پوائنٹ سری اس کے بعد میں یہاں پر جاؤں گا اور اس کی سکیلنگ کو میں کر دیتا ہوں ٹین اور میبی فائیف فائیف اس آلسو ٹو مچ سو میبی تھری سیک کر لیتے ہیں اوکے تھری اس گوڈ اور اس پہ بھی کلک کروں گا اور اس کو بھی یہی کروں گا کہ ایڈیت موڈ میں یو سمارٹ یو بی پروجیکٹ اوکے اور یہ لیتر ٹیکچر میں اس پہ لیاوں گا اب یہاں پر ہمارے پاس ایشو آ رہا ہے تو میں اس ریل ڈیفائی موڈیفائر کو اپلائے کر دوں گا اور پھر ایڈیت موڈ میں آکے سارا کچھ سیلیکٹ کروں گا یو سمارٹ یو بی پروجیکٹ اور میں اوکے پہ کلک کر دوں گا اینڈ واو دس اس لکنگ امیزنگ تو چلے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں ایک سیکنڈ ابجک موڈ میں گئے ٹھیک ہے تو اب ہمارے مٹیریل بھی ہو گئے بس اس مٹیریل کو ہم کرتے ہیں اس کے بعد انیمیشن اور لائٹننگ رہ جائے گی then you're done تو ہم سمپلی اس پہ کلک کریں گے نیو پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک گلوسی شائنی سا مٹیریل ہے تو میں اس پہ زوم ان کرتا ہوں اور ہمارے پاس وہ مٹیریل یہاں پر ہے اس کو میں فل بلیک کر دیتا ہوں رفنس مٹیلک اس کی کر دیتا ہوں زیرو پوائنٹ سیون اور رفنس کر دیتا ہوں زیرو پوائنٹ زیرو فائف ہمارے پاس وہ مٹیریل آ چکا ہے سو یا اب لائٹننگ وغیرہ کرتے ہیں تو میں لی آؤٹ پہ جاؤں گا شفٹ اے پریس کروں گا اور ایک کیمرہ ایڈ کر دوں گا لائک دیس اس کیمرے کو میں یہاں پر لیا ہوں گا تو آپ نے کیمرے کو جس ویو پہ بھی کرنا ہے آپ اس ویو پہ جائیں اس کے بعد آپ پریس کریں کنٹرول آرڈ اور نمپیٹ زیرو تو وہ کیمرہ آٹومیٹکلی وہاں پر آ جائے گا اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں اس کے بعد کیمرہ سیٹنگز میں جا کے فوکل لینٹ کو آپ کر دیں ون فیفٹی ویو پورٹ ڈسپلے میں جائے گا اور پرسپیکٹیف کو فل کر لیجے گا اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کیجے گا تھوڑا سا روٹیٹ کر لیجے گا سکیل کر لیجے گا ون پوائنٹ فائیف ٹائمز اور میں بھی ون پوائنٹ فور پھر کنٹرول آرڈ دبا کے سیف کر لیجے گا اس کے بعد ہم اس کو سائیکلز میں کریں گے ٹھیک ہے ڈیوائیس آپ جی پیو سیلیکٹ کر لیجے گا اگر آپ کے پاس ہے اس کے بعد دی نوائزر آن کر لیجے گا اور میک سیمپل جو ہیں انہیں ففٹی کر لیجے گا تو یہ بیسکلی بیسک سیٹنگز ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم جاتے ہیں رنڈر پہ اپنے جو سین لائٹنگ ایسے فل بلیک کر لیتے ہیں اب میں پھر سے رائٹ کلک کروں گا نیا ٹائب اوپن کرنے کے لیے یہاں پر تو بیسکلی اس ٹائب پہ میں اوپن کروں گا یہ جو فائنل رنڈر ہے اور اس ٹائب پہ میں اوپن کرتا ہوں یہاں پر سالیڈ ویو اب میں شفٹ اے پریس کرتا ہوں لائٹ ایڈ کرتا ہوں ایریا لائٹ اس لائٹ کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں میں جا رہا ہوں کہ یہ لائٹ اس ہیڈ فون کے پیچھے سے ہے تو میں اس کو سکیل کر دوں گا اور ہیڈ فون کے پیچھے لیاؤں گا اب یہاں پر پیچھے نہیں آئیے یہ تو سائٹ پہ ہے تو چلیں اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں اور میں اسے لیاتا ہوں یہاں پر اسے روٹیٹ وغیرہ بھی کر دیں لائک دس اب اس کی پاور جو ہے وہ میں کافی زیادہ کر دوں گا تاکہ ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے اس کو میں فرنٹ پہ لیاتا ہوں اس کی پاور میں کر دیتا ہوں ون تھاؤزنڈ یا پھر فائف ہنڈرڈ اینڈ اچھا یہاں پر یہ ایشیو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بیسکلی ایشیو نہیں ہے آپ نے سپلی کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس سب دیوین سرفیس موڈیفائر ہے آپ نے اسے نیچے لائے اپلائے کرنا ہے ابھی دیکھیں آپ کے پاس پھر بھی ایشیو آ رہا ہے تو آپ بیسک اپلائے نہ کریں آپ سپلی ایڈٹ موڈ میں جائیں ٹھیک ہے ایکسری موڈ آن کریں کلپنگ بھی آن رکھیں اور اس کے بعد ان ایجز کو سیلیکٹ کر کے آپس میں جوڑ لیں تو اب وہ کرنے کے لیے پرفیکٹلی کرنے کے لیے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اوبجیکٹ کلیر روٹیشن اس کے بعد میں اس پہ کلک کروں گا اور اسے ایکس ایکسس پہ موف کر لوں گا اندر کی طرف کلپنگ آن کریں اس کے بعد جب آپ نے اندر انٹرسیکٹ کر لیا اس کے بعد جی اور ایکس دبا کے سے پیچھے کی طرف موف کر لیں now you can see the problem is solved اور اگر آپ اسے اوپر کریں گے تو پھر وہ ایشو پھر سے آ جائے گا تو اسے کانڈلی نیچے ہی رکھئے گا تو چلیں اب ہم کیمرہ پہ جاتے ہیں اس کو میں کر لیتا ہوں روٹیٹ لائک دیس آر رائٹ اس لائیڈ کو سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور اس کی جو سپریڈ ویلیو ہے اسے میں کر دوں گا فیفٹی تھوڑا سا سکیل کر لیتے ہیں آر رائٹ اس کے بعد شفٹی دی دبا کے ڈپلیکیٹ کرتا ہوں یہاں لے آتا ہوں اسے کافی زیادہ سکیل کر دوں گا اور میں اسے ہی یہاں پر لے آؤں گا تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تھوڑا سا سائیڈ پہ لے آتا ہوں اور اس کی ویلیو کر لیتے ہیں ٹو فیفٹی اور سپریڈ ویلیو کر لیتا ہوں ایٹی اسے تھوڑا سا قریب لے آتے ہیں اس کے بعد پھر سے شفٹ ڈی دباتا ہوں بلکہ اس کی پاور پہلے تھری فیفٹی کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سے شفٹ ڈی دباتا ہوں اس کو میں یہاں پر لیاتا ہوں اب میں بار بار لائٹس روٹیٹ کر کے تھاگیا تو میں ایک ہی بار شفٹ ڈی دباؤں گا تاکہ لائٹ لائٹ کو سیلیکٹ کر کے شفٹ ڈی جب آپ دبائیں گے تو آپ جہاں بھی ماؤس کرسر موف کریں گے وہاں ہی آپ کی لائٹ روٹیٹ ہوگی تو میں اس ماؤس کرسر کو اپنے ہیڈ فون کے اوپر رکھتا ہوں اور کلک کر لیتا ہوں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو لائٹ ہے وہ اس کی طرف فیس کر رہی ہے تو میں اسے اوپر کر لیتا ہوں ایکس ایکسس پہ کر لیتا ہوں تھوڑا سا وائی ایکسس پہ شفٹ ڈی دبا کر یہاں موف کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کی سٹرنٹھ جو ہے اس کو ون ہنڈرٹ کر لیتا ہوں اس کی سپیڈ ویلی جو ہے اس کے بعد ایک لائٹ میں ایڈ کرتا ہوں اسے اوپر لے آتا ہوں سکیل کر کے پاور کر لیتا ہوں فیفٹی وہ سپیڈ ویلی جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں تھرٹی میں بھی اس کے بعد پھر اس لائٹ کو دپلیکیٹ کر کے باٹم پہ لے آتا ہوں ایکس ایکسس پہ ون ایٹی ڈگریز روٹیٹ کرنا ہے تو اور سب پیچھے لے جانا ہے روٹیٹ کر دیں اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ آپ تھرٹی کر لیجئے گا اور جو آپ کی سپیڈ ویلی ویلی سو سیونٹی کر لیں تو آپ کے پاس ایک اچھی سینیمیٹک لائٹنگ آ گئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کی انیمیشن کریں کہ انیمیشن کیسے کریں گے کہ آپ اس ایمٹی کو سیلیکٹ کریں اس فریم ون پہ جائیں ایڈ سیلیکٹ کریں اور ہمارے پاس کافی سارے مینیوز آ جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ روٹیشن کی انیمیشن کریں تو میں روٹیشن پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا فریم ہنڈرڈ پر اور اس سے تھری سکسٹی دگریز روٹیٹ کرنا ہے تو آر زی سکسٹی ٹائپ کر لی جائے گا آئی روٹیشن اب اگر ہم انیمیشن پلک کریں تو ہمارے پاس ایک انیمیشن آ جائے گے تو میں انڈ فریم بھی ون ہنڈرڈ کر لیتا ہوں آل رائٹ اس کو یہاں لیاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں یہاں پر جو کہ گراپ ایڈٹر ہے ٹھیک ہے کرتا ہوں کہ ایکس کی روٹیشن اور وائی کی روٹیشن ڈیلیٹ کر کے زی کی روٹیشن پر صرف کام کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی فاسٹ ہو اس کے بعد سلو ہو ٹھیک ہے اور پھر فاسٹ ہو جائے تو وہ کرنے کے لیے ہمیں یہ دو جگہ ورٹیکل کرنی ہوں گی اور درمیان میں آئیزونٹل لانا ہوگا تو اس ہینڈل کو روٹیٹ کر دیں تاکہ یہ جگہ پر ورٹیکل ہو جائے اس کے ساتھ بھی سیم یہی چیز کریں تاکہ یہ ورٹیکل ہو جائے لائک دیس اب درمیان پہ جائیں لائک فریم فیفٹی فائف آئی اور اویلیبل پہ کلک کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس جو کی فریمز اویلیبل ہیں ان دس کیس زیڈ روٹیشن دوسرا وہی ایڈ ہوں تو میں اس کو سکیل کر لیتا ہوں کچھ اس طرح ان کو بھی روٹیٹ کرتے ہیں سکیل کرتے ہیں لائک دیس سیم فور دیس اس کو بھی روٹیٹ کرتا ہوں اور سکیل کر لیتا ہوں اس کے بعد میں انہیں پلے کروں گا تو اب دیکھیں ہمارے پاس فاس اور سلو والی انیمیشن آ گئی ہے اس کو بس تھوڑا سا سکیل ڈاؤن کرنا ہے اسے تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتے ہیں اب میں انیمیشن پلے کرتا ہوں تو اب ہمارے پاس ایک اچھی انیمیشن آ گئی ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہاں پر یہ بہت زیادہ رک رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو روٹیشن ہے وہ بھی کم ہے تو میں کہا کرتا ہوں اسے ایک اور 360 کر لیتا ہوں تو میں انڈ فریم پہ جا کے 360 ٹائپ کر لیتا ہوں آئی آویلیبل اب یہاں پر ہمارے پاس اور بھی 360 آ گئی ہے اور میں میڈل والی انیمیشن کو ڈیلیٹ کر دوں گا اس کے بعد میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کر دوں گا سیم فور دیس اسے بھی یہی کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر میں پلے کروں تو اب ہمارے پاس کچھ اس طرح کی انیمیشن ہے which is really really nice آل رائٹ جالیں اب ہم لائٹنگ کو تھوڑا اور بہتر کرتے ہیں ٹھیک ہے انیمیشن بس یہی ہے تو میں اس کو جوائن کر دوں گا یہاں تک اس کو بھی جوائن کر دوں گا یہاں پر اب لائٹنگ جو ہے اوپر والی لائٹ اور نیچے والی لائٹ میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس لائٹ کو اگر میں ہائیڈ کر دوں تو ہمارے پاس سنیمیٹکس نہیں ہے لیکن جو ہی یہ لائٹ ایڈ ہوتی ہے تو اتنا سنیمیٹک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی سپیٹ والی کو اگر میں ٹرنٹی کر دوں اس کی پاور کو تھری ہنڈڈ کر دوں سکیل ڈاؤن کر دوں اگر یہاں پر لائوں اسے تھوڑا سا روٹیٹ ٹائپ کر لوں ٹھوڑا سا روٹیٹ کر دیں تھوڑا سا سکیل کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ لائٹ آری ہے اس کی سپیٹ کو میں کر لیتا ہوں فیفٹی ابھی بھی لائٹ آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ لائٹ تھوڑا بیک سے آئے اور میں بھی جس یہاں 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 نائس اب میں ایک دو لائٹ آر ایڈ کرتا ہوں ایک ایریا لائٹ آر ایڈ کر کے یہاں آر ایڈ کروں تاکہ ہمارے پاس آگے جو ہمارا ہیڈ فون ہے وہ زیادہ شو ہو تو میں اس لائٹ کو آئیڈ کر کے سکیل کر لیتا ہوں اس کی پاور کو میں کر لیتا ہوں ہنڈرڈ اس کی سپیٹ ویلیو کو میں کرتا ہوں ایٹی اور اس کی پاور کو میں ففٹی کر لیتا ہوں یس اور جو فائیف ہنڈرڈ پاور ہم نے رکھی تھی اس کو میں تری ہنڈرڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیں اب اسی کو ڈپلیکیٹ کر کے نیچے بھی لے آتا ہوں تھوڑا سا آگے کی طرف لے آتا ہوں تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے اس کی پاور 100 کر لے اس کی سپیٹ کو ایٹی کر لے اب ہمارے پاس ایک اچھی لائٹننگ آ چکی ہے یہاں پر یہ مجھے بہت اچھا پارٹ لگ رہا ہے کہ جب یہ روٹیٹ ہوتی ہے یہاں لائٹ یہ دیکھیں تو مطلب اس پہ ہم لوگ کافی سارے رفلیکشنز دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا تو وہ ایک اچھا سا مطلب افیکٹ بندہ ہے کہ آپ کا لوگو ویزیبل ہو رہا ہے تو اگر نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک لائٹ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے لیکن I guess this looks nice تو چلیں اب میں اسی کو duplicate کرتا ہوں shift d اس لوگوں کو تاکہ ہم ایک سین کریٹ کریں سب سے پہلے ایک پلین ایڈ کرتا ہوں اس پلین کو میں 90 ڈگریز روٹیٹ کرتا ہوں اس کو میں پیچھے لے آتا ہوں اس کو میں scale کر کے فل بلیک کر لیتا ہوں metallicness بھی تھوڑی زیادہ کر لیتے ہیں like 0.7 اور roughness بھی میں کر لیتا ہوں 0.4 so yeah اب میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں light ایڈ کرتا ہوں سب سے پہلے تو light کو میں یہاں لے آتا ہوں اور روٹیٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو لوگو ہے وہ تھوڑا سا اور ویزیبل ہو like this چلیں جی اب میں ایڈ اس کو ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اپنے لوگوں کو shift d اور shrink wrap modifier اس سے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اسے لے آتا ہوں یہاں پیچھے scale کر کے یہاں لیاتے ہیں روٹیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمیں یہ show نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کا material کر لیتا ہوں full glass کیونکہ میں جاتا ہوں کہ یہ glass سا texture ہو تو اس کو میں full transparency دے دیتا ہوں transmission اور roughness full کم لیکن ابھی بھی یہ صحیح شو نہیں ہو رہا اس کو میں edit mode میں extrude کر لیتا ہوں تاکہ اس کو تھوڑی thickness ملے all right scale کر لیتا ہوں تھوڑا سا آگے کی طرف لے آتا ہوں like this ابھی یہ show نہیں ہو رہے no issue کیونکہ ابھی ہم لوگ ویسے اور ایک اور light add کریں گے تو بس camera view بے جائیں اور اس کو ادھر ادھر rotate کریں scale کریں تاکہ اچھا سا scene ہمارے پاس بن سکے like this پھر ایک ہمارے پاس یہاں ہونے چاہیے and i guess these are enough all right i guess one more and yeah this is nice چلیں اب ہم ایک لائٹ اور ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس لائٹ کو سیلیکٹ کروں گا shift d دبا کے روٹیٹ کر دوں گا اور میں اسے scale کر دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا پیچھے بھی لیاتا ہوں اس کی پاور میں کر لیتا ہوں 100 یا پھر 50 or maybe 20 and yeah اب میں انیمیشن پلے کروں تو اب یہ دیکھیں یہ اس طرح روٹیٹ ہو رہے ہیں which is not nice تو میں کیا کروں گا ان سب کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کروں گا last لیس ایمٹی کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے ایمٹی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں F3 دبا کے سرچ کروں گا clear parent اب ہمارے پاس یہ آ چکا ہے اب جب میں انیمیشن پلے کروں now it's okay control s cut لی جیگا F3 clear parent parent اب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہل چکے ہیں کیوں ان کے جہاں نے ان کی انیمیشن وغیرہ کیوئی تھی روٹیشن کیوئی تھی جو کہ parents ہی ایمٹی کے ساتھ جو ہی ہم نے ایمٹی سے ہٹا دیا تو وہ اپنی اوڑیجنیل پلیس پر آ چکے ہیں تو اب ہمیں ایک دفعہ اور سیٹ کرنا پڑے گا which is okay not a big deal ہم کر لیتے ہیں اس کو یہاں مووو کر لیں اس کو یہاں مووو کر لیں اس کو کچھ اس طرح مووو کر لیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اوپر اور ہمارے پاس یہ ہے اس کو میں نیچے کی طرف کا scale روٹیٹ لائک تس اور یا ایف ایو ایو پلی ایو 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 نیچے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ریندم روٹیٹ ہوں تو یہاں ٹائم لائن کے اندر میں فریم پہ جاؤں گا ای روٹیشن پہ کلک کر دوں گا اور لاسٹ فریم پہ جا کر اس کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں کچھ اس طرح آئی روٹیشن اب اگر میں انیمیشن پلی کروں تو ہمارے پاس اس کی بھی انیمیشن ہے ٹھیک ہے تو اس کے انیمیشن تھوڑی زیادہ کر لیتے ہیں آئی روٹیشن تو یہاں پر جا کر میں اگر انیمیشن پلی کروں تو اب ہمارے پاس ایک انیمیشن کچھ اس طرح کی ہے تو اس کو میں T اور back پر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے لائک دیس اس کے بعد میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ میں سیم یہی کروں گا فرس فریم پہ جاؤں گا آئی روٹیشن لاس فریم پہ جا کے اس کو بھی روٹیٹ وغیرہ کر لیتے ہیں آئی روٹیشن ٹھیک ہے اور T دبا کے اس پہ بھی back کر ٹھیک ہے اب یہ دونوں ہمارے پاس انیمیشن جو ہیں وہ پلے ہو گئی ہیں اس کو بھی میں سیم یہ ہی کروں گا آئی روٹیشن لاس فریم پہ جا کے اس آئی روٹیشن اب ہمارے پاس اس کی بھی انیمیشن آگی ہے اس کو بھی میں بیک انیمیشن کر دوں گا لاس لی اس میں یہ کروں گا ٹھیک ہے میرا خیال میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے کیونکہ وہ اوپر اچھا نہیں لگ رہا اس کو میں یہ درمیان میں ایڈ کرتا اور آئی روٹیشن اور اینڈ فریم پر آگے میں اسے بھی روٹیٹ کر لیتا ہوں آئی روٹیشن ٹی اور اینیمیشن بیک ہمیں جائیے اب ہمارے پاس کچھ اس طرح کی اینیمیشن ہے which is نائس چل اب میں آپ کو رنڈر اینیمیشن دکھا لیتا ٹھیک ہے آپ سمپلی یہاں پر جائیے گا اور ڈاؤن آپ جائیے کہ کلر مینجمنٹ آپ کو آپ دکھے گا یہاں پر آپ چینج کر لیتا میڈیم آئی کنٹراؤس ٹھیک ہے آپ اپنے ایکسپوزیر کو چینج کر لیے 0.5 اپنے گاما کو چینج کر لیے 1.2 کنٹرول ایس دبا کے ویڈیو پر کر لیجی گا اور انکوڈن کو آپ کر لیجی گا آؤٹ پوٹ کولٹی ہمارے پاس ہائی کولٹی ہو انکوڈن سپیڈ ریال ٹائم اور ہمارے پاس جو کنٹینر ہے وہ MPEG 4 اس کے بعد آپ جائیے گا اپنے فولڈر سلیکٹ کر لیجی گا جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ میری انیمیشن رینڈر ہو ٹھیک ہے وہاں آپ اس کا نام دی جی گا ون ٹو ٹری ہے آپ نے جو بھی نام دی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی ریزولوشن چاہیے اور کتنی فریم ریٹ چاہیے تو میں فریم ریٹ کر لیتا ہوں ٹرنٹی فائی وہ میں اسے سیف کر لیتا ہوں اب آپ ایک بار فائنل لائز کر لیں کہ آپ کا اپنی انیمیشن چاہیے ٹھیک ہے آپ جب اس سے ہیپی ہو گئے اس کے بعد آپ کنٹرول ایف دبا کے اسے رینڈر کر لیجیے گا تو یا تو امید کرتا ہوں یہ پروڈک موڈلنگ اور ویجیلیزیشن کا کورس آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اس طرح کے آن لائن ارننگ کے اور بھی کورس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں پلی لیسٹ کا لنک ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ کو سباندارگ میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ